پاکستان کی بھارت کو مذاکرات کی پھر پیشکش وزیراعاصم شہباز شریف کہتے ہیں بھارت سے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازیات کے حل کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے بھارتی قیادت ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر تمام دیرینہ تنازیات حل کرے بھارت کے ساتھ ام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں الاربیاں چیوی کو انٹرویو میں کہا حکومت اپنی مدد پوری کرے گی ملک کو چیلنجز سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے کراچی میرشپ کی دور شروع ہو گیا سیاسی جوڑ توڑ پیپلز پارٹی میر کی دور میں سب سے آکے 235 یو سیز میں سے 93 نشستوں پر قبضہ جماعت کشتر فہرس جماعت اسلامی کی 46 نشستوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پی ٹی آئی چالیس نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی نون لیگ نے ساتھ جے یو آئی نے تین ٹی ایل پی نے دو نشستیں جیتی امران خان صیفوں سے یوٹرن لے کر اسمبلی آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں وفاق کی وزیر برائے محلیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان کا 24 نیوز کو پسوس تھی انٹرویو کہا کسی کو جمہوری حق استعمال کرنے سے نہیں روکا امران خان نے آئین اور جمہوریت کے مطافق کوئی کام نہیں کیا وزیر خزانہ حساب دار کی زیر صدارت ای سی سی کا اچلاس آج طلب چھے نکاتی ایجنڈے پر خواہ ہوگا کسان پیکش کے تحت پانچ سار پرانے ٹریکٹرز کم ڈیوٹی پر درامت کرنے کی منظوری کا امکان سینیٹی سٹیٹ کی سڑکوں کی مرامت کے لیے تیکنیکی زمنی گراند کی منظوری بھی متوقع ڈیووس میں عالم اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس زاری بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وزیر خارجہ درپیش شیلنجز سے نمٹنے اور بدلتے جو غرافیائی سیاسی حالات پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے موسیقی